اور یہ ایک حبر ڈلی سے ڈلی دورے پر پی سی سی چیف کووین سنگھ ڈوٹا سرہ ڈوٹا سرہ کے آج ڈلی دورے کا تیسرا دن ہے پردیش کانگریس پر باری سکھ جندر سنگھ رندھاوہ بھی ڈلی میں موجود ہے پیدان سبا چنال کو لے کر ای آئی سیسی منتھن کرے گی راجستان کانگریس میں سنگتھن وستار کو لے کر قواعد جاری ہے کانگریس کے راشتی ادھیاکش مالک آجون کھڑگے سے ملاقات کریں گے کل سبے ساڑھے دس مجھے کانگریس کی بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے راجستان کانگریس میں سنگتھن کو لے کر وستار کی قواعد کے چلتے یہ سبھی ڈلی میں ہیں اور راجستان کانگریس میں سنگتھن وستار کی قواعد پی سی سی چیف کووڈوٹا سرہ راجستان سٹیٹ گیسٹ ہاؤس کے لیے روانہ ہوئے پنجاب بھون میں پردیش پربھاری ردھاوہ سے ملاقات کریں گے ماہ سچے کیسی وینوکوپال سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں کانگریس ادھیاکش کھڑگے سے بھی ملاقات سمبھو ہے اور لکھبیر ہمارے ساتھ ڈلی سے جڑ گئے ان کے پاس رکھ کرتے ہیں لکھبیر آج کیا نشکش نکلنے والا اس بیٹھک کا کیونکہ لگاتات جو ہے بیٹھکوں کا دور چل رہا تھا بیچ میں روکا گیا ایک بار پھر سے شروع ہوا آج کچھ امید پریناموں کی نشت روپ سے پی سی سی کی اور ڈی سی سی کی جو لسٹیں آنی اس کو لے کر لگاتا راشتری راجستانی میں قواعد ہو رہی ہے کیونکہ سنگتھن وستار آلاکمان بھی چاہتا ہے کہ جل سے جل راجستان میں ہو جائے تاکہ چناؤ جو اس سال کے آنت میں ہونے اس کے لئے کارکرتہ اتصائیت ہوں لیکن لگاتار پیش پستا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ ابھی بھی کئی نامیس ہیں جس پر صحیمتی نہیں بن پائی ہے کیونکہ جو معابدن دیا تھا آسیب آلاکمان نے جو ہدایت دی گئی تھی جو نردیش دیئے گئے تھے اس کو لے کر ابھی تک بھی کئی نامیس پیش پستا ہوا نظر آ رہا ہے یہی کارن ہے کہ لگاتار بیٹھکو کا دور جو ہے وہ راشتی رازدان میں جاری ہے لگاتار کئی طریقے کی منترنہ ہیں کئی طریقے کا منتھن پیسیز چیف گویند سنگھ ڈوٹا آسرا اور پرباری سبجندر سنگھ رندہوا کی بیچ میں بھی ہو رہا ہے اور راشتی نیتاؤں کی بیچ میں بھی ہو رہا ہے وامسی ریڈی جو کانگریس کے سنگٹھن سچیف ہیں ان سے کل پوری طریقے سے اس خاکے پر چرچہ کی گئی ایک ایک نام پر ڈسکشن ہوا کی کس طریقے سے جو جو ہدایت دی گئی جو گائیڈ لین آلہ کمان کی ہے وہ نام کیا سوٹیبل ہو رہے ہیں کیا کیونکہ آلہ کمان نے صاف طور پر سوشل انجینئرنگ کرنے کو کہا ہے اور پائلٹ کیمپ سہیڈ انہے ورش نیتاؤں کے دھڑوں کو اچھت پر تنیتیتوں دینے کی بات پی سی سی یا یوں کہیں پردیش کانگریس کو کہی ہے لیکن کچھ نام ابھی بھی ایسے ہیں کچھ زلادکشوں کے نام ابھی ایسے ہیں جہاں پر آ کر بات اٹک جاتی ہے پیچ پھسا ہوا ہے ایسے میں سمبھاونا یہ ہے کہ آج اگر پوری طریقے سے سہمتی بن جاتی ہے اور سوچی سوپی جاتی ہے تو اگلے ایک دو دن میں پی سی سی اور ڈی سی سی کا گھٹن ہو جائے گا رضاستان میں اور اے آئی سی سی اس کا اعلان کر دے گا جہاں تک بات کل کی مہا بیٹھک کی ہے تو کل راشتی رازدانی میں بہت مہتپون بیٹھک ہونے والی ہے جس میں پردیش کانگریس کے تمام نیتہ موجود رہیں گے اور اس بیٹھک کی ادکشتہ ملک کارجن کھڑ گے اور راہل گاندی کریں گے رضاستان میں اس سال کے انت میں ویدان سبا کے چناؤں ہونے ہیں ایسے میں پارٹی کی رننیتی چناؤں سے پہلے کیا ہو کن کن مددوں پر پارٹی چناؤں ہی میدان میں جائے پوری منترنہ ہوگی پوری تیاریاں ہوگی اور سب سے مہتپون بات یہ کہ پارٹی کو ایک جازم پر لگر کھڑا کرنا ہے اور ایک جڑتا کا سکیس دینا یہ مہتپون ہے اسی لیے یہ کل کی بیٹھک آہود پہ کی گئی ہے حالانکہ دیری ہو گئی کیونکہ ایک جولائی کو بیٹھک ہونی تھی لیکن مکہ منتری اشوگلوت کے ایس وست ہونے کی وجہ سے بیٹھک نہیں ہو سکی لکبیر یہ جو اب نام سامنے آئیں گے سندسیوں کے پریورتن کے بعد میں تو یہ نام جو سامنے آئیں گے یہ جو نام ہوں گے لکبیر کیا یہ اس بات کو پورا کریں گے کہ پارٹی کو ایک جازم پر لانے کی کوشش کی گئی ہے دونوں دھڑے سنتوشت ہوں گے کیا ایسے نام سامنے آئیں گے جی دیکھئے اب جو وستار ہوگا تو صبح وقت ہے کہ ایسے سیری اور پردیش کانگریس کی بیچ لگاتار کشمکش ہو رہی ہے لگاتار سہمت ہی نہیں بن پا رہی ہے تو صبح وقت ہے کہ اب جب اعلان ایسے سی کرے گا تو جب تک سوشل انجینئرنگ کا ٹاسک پورا نہیں ہو جاتا اور دونوں گھٹوں کو اچھت پرتینیتی تو نہیں مل جاتا تب تک اعلان سمبھو نہیں ہے سچین پائلٹ کیمپ کو بھی اس سنگٹھن وستار میں پورا مان سممان بکشا جائے گا پورا مان سممان دیا جائے گا اور جب تک پردیش کانگریس اچھت ہومورگ کر کے اور لسٹ نہیں سوپتی تو صبح وقت ہے کہ سنگٹھن وستار راجستان میں نہیں ہو پائے گا اسی وجہ سے اب تک لٹکا ہوا بھی ہے کیونکہ پچھلے سبتہ بھی پوری طریقے سے مہراتن بیٹھ کے ہوئی تھی تمام طریقے کی لسٹیں سوپتی گئی تھی لیکن لسٹ کو واپس لوٹا دیا تھا اور ایڈیشنل آنشک بدلاو کرنے کا ہدایت دی گئی تھی پردیش کانگریس کو اب اس پر لگاتار ہومورگ جاری ہے ایکسائز جاری ہے اپنی طرف سے واپس سے نام بھی بتائے گئے ہیں لیکن ان ناموں پر بھی فیلال سہمت ہی نہیں بن پائی ہے ایسیسی کا کہنا ہے کہ اور آنشک فیر بدل کیجئے اور ہومورگ کیجئے اور اس کے بعد لسٹ سوپی ہے ایسے میں جب تک پورا ہومورگ کر کے لسٹ نہیں سوپی جاتی ہے تو صبح وقت ہے کہ جلد سنگٹھن کا وستار ہو جائے ایسا منظور نہیں ہے کیونکہ دونوں نے من بنا لیا ایک طرف پردیش کانگریس نے اپنے لسٹ سوپ دیئے تو وہیں ایسی سے نے کڑا من بنا لیا ہے کہ جب تک پورے مابدن نہیں چھو لیے جاتے جب تک ہر کشیتر ہر جاتی ہر برادری ہر طبقے اور یہاں تک کی یوں کہیں کہ ہر دھڑے کے نیتا یا یوں کہیں ہر کیمپ کے نیتاؤں کو اچھت پرتینی دیتوں میں نہیں ملتا تب تک راجستان میں سنگٹھن وستار ہوتا ہوا فیلال کہتا ہی نظر نہیں آ رہا ہے ایسے میں پردیش کانگریس کے دونوں نیتا لگاتار گوین سنگھ ڈوٹا سرہ تین دن اور سبجندر سنگھ رندہوہ دو دن سے ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں لیکن کوئی راستہ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے ایسا فیلال نظر نہیں آ رہا اور یہی کارانے کی لگاتار کئی بیٹھکیں ہو رہی ہیں ہومورک کیا جا رہا ہے کوشش یہی ہے کہ جل سے جل فائنل سوچی لگوین نظر بنایا رکھئے گا اپ ڈیٹ آپ سے سمیں سمیں پر لیتے رہیں گے فیلال تمام جانکاری کے لیے آپ کا دھنے بات جمع کشمیر کے کسٹوار سے یہ خبر سامنے آ رہے کسٹوار میں آتنکیوں کے چھکانوں پر چھاپے ماری ہوئی پولس اور ایس آئی یو کی ٹیم نے چھاپے ماری کی چھتیس آتنکیوں کے خلاف جاری وارنج پر یہ کاروائی کی گئی آتنکیوں کے چھکانوں پر پولس کی چھاپے ماری اب بھی جاری تو کسٹوار میں چھتیس آتنکیوں کے گلس تیار کی گئی تھی انہی کے خلاف یہ چھاپے ماری جاری یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں سرکشا بل یہاں پر موجود ہیں اور ایس آئی یو کی ٹیم یہاں پر موجود ہیں اور یہ خبر جمہ کشمیر کے راجہوری سے ہے پنگائی علاقے میں سڑک حادثہ ہوا چار لوگوں کی موت ہو گئی آٹھ لوگ خائل ہوئے گاڑی سڑک کنارے خائی میں جا گئے جمہ کشمیر میں ایک سڑک حادثہ اور چار لوگوں کی موت گاڑی کھائی میں جا گئی جس سے چار لوگوں کی موت ہو گئی امنہ تھیاترہ دو ہزار تیس یاتریوں کا چھٹا جتھا یاتری نواز سے روانہ ہوا جتھے میں چھے ہزار ایک سو سات تیر تھیاتری دو سو چمالی سواہن پویتر گفہ کے لیے روانہ ہوئے بال تل کے لیے دو ہزار ایک سو اٹھتر پہل گاؤں کے لیے تین ہزار نو سو انتیس تھیاتری روانہ ہوئے ہیں اور یہ خبر افغانستان سے ہے بیوٹی سیلون بند کرنے کے آدیش دے دیے گئے ہیں تالیبان پرشاسر نے ایک آرڈر جاری کیا ایک مہینے میں سبھی دیش کے بیوٹی سیلون کو بند کیا جائے تو افغانستان سے یہ خبر ہے جو بیوٹی سیلون سوتے ہیں مہلاؤں کے لیے جہاں پر مہلائیں اکثر شنگار کے لیے جاتی ہیں ساتھ سجا کے لیے جاتی ہیں وہ افغانستان میں بند کیے جائیں یہ کہنا ہے تالیبان پرشاسر کا اور یہ بڑی خبر پر پاکستان سے پاکستان میں بڑے شہروں میں لوڈ شیڈنگ کراچی لاہور پیشاور اور کویٹا اندھیرے میں ڈوب گئے گھنٹو بجلی کل رہی بجلی اور پاکستان سے آئی ایک مہلہ گرفتار ہریانہ سے یو پی پولس نے پکڑا ہریانہ کے بلپ گھر سے گرفتاری ہوئی پاکستان کا فون سم کارڈ برامت کیے گئے عوید روپ سے بھارت آنے کا عروف ہے مہلہ کا سچن سے پیار کرنے کا دعویٰ ہے یو پی کا رہنے والا سچن بھی آرست ہو چکا ہے چار بچوں کے ساتھ بھارت پہنچ چکی یہ مہلہ ناغہ لینڈ کے دیمہ پور زلے کے چمو کے دیمہ میں بھوس کھلن کے کارن پہاڑ سے گری وشال چٹان نے سڑک پر کھڑی دو کاروں کو پوری طریقے سے کچھل گیا پاس میں کھڑی دوسری کار بھی چپیٹ پہ آگئے پلک چھپکتے آگے کھڑی ایک اور کار کو بڑے پتھر نے رون دیا جس کار پر چٹان سب سے پہلے گری اس میں سوار دو لوگوں کی مات ہو گئی گھٹنا میں تین لوگ گمپی رپ سے گھائل ہوئے ہیں پوری گھٹنا کا پاس سیکنڈ کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے ویڈیو وچھلیت کرنی والا ہے یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں اسی لیے بار بار تاکیت کیا جاتا ہے کہ بارشوں کے موسم میں پہاڑوں کی طرف جانے سے بچنا چیئے کیونکہ بھوس کھلن ہوتا ہے لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے بارش کی وجہ سے زیادہ بارش کی وجہ سے سڑک پر پہاڑ کے پتھر لڑک کر نیچے آتے ہیں اور یہ تصویر آپ دیکھئے کہ کتنا بڑا پتھر ایک کار پر گرتا ہے کار کو پوری طریقے سے چکنا چور کر دیتا ہے اس گاڑی کے لوگ تو مارے ہی جاتے ہیں پاس میں کھڑی دوسری گاڑی کو بھی یہ پتھر اڑا دیتا ہے